السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوت کے وسائل طریقے بدر چکے ہیں ذریعے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں صحیح بات پہنچانے کے لیے وہ کافی تبدیل ہوئے ہیں زمانے و وقت کے اعتبار سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا وہ کنٹری ہے جس میں فیس بک کے دنیا کے سب سے زیادہ یوزر ہیں مطلب دنیا کے سب سے زیادہ یوزرز فیس بک کے انڈیا میں ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے تقریباً لوگ کنیکٹ ہو چکے ہیں چاہے وہ فیس بک ہو ووٹس ایپ ہو چاہے وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنا ہے اور یہ ذریعوں سے لوگ جب جڑے ہوئے ہیں تو وہ ذریعہ ہمارے لئے بھی موقع ہے جن ذریعوں سے ہم اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچا سکیں میبھائیوں گوھر کریں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایسے بہت سارے علماء ہیں بہت سارے مقررین ہیں جو اپنے مسجد میں اپنے مکتب میں چھوٹے موٹے پلائٹ فارمز پر یا وقت اور ماحول کے اعتبار سے درس اور بیان دیتے ہیں جن کی ریکارڈنگ ہوتی نہیں مطلب وہ دروس جو ہے جو کئی مسجدوں میں ہو رہے ہیں آج یا زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے ہیں جو ریکارڈنگ ہوتے ہیں مطلب کہ وہ جتنے لوگوں نے سنا اتنے لوگوں تک پہنچتی ہے بات وہ جتنے دنوں تک یاد رکھیں گے یاد رکھیں گے اس کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ریکارڈنگ ہوتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان حلقوں میں اس تعلق سے بیداری آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور بڑھ کے ہم کہاں پہنچے ہیں اور کہاں اور کرنا چاہیے کیا کرنا ہے جہاں ہم کمزور پڑھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں ایسے بہت سارے بیان ہیں جو ریکارڈی نہیں ہوتے ہیں آپ سمجھ لیجئے ایٹی پسنٹ بولوں تو بری بات نہیں ہے اسی ٹکا علماء کے دروس و بیانات ریکارڈی نہیں ہوتے تو ایٹی پسنٹ کے شاید جو ریکارڈ ہوتے ہیں اس میں سے کتنے ساروں کا جذبہ صرف یہاں تک ہے کہ ریکارڈ کر لو اس کے بعد ایڈٹ کرو اپلوڈ کرو وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے مطلب بہت سارے بیانات ایسے ہیں جو ریکارڈ تو ہو جاتے ہیں آپ کو پروگرام میں کیمرہ لگاو دیکھے گا لیکن اس کے بعد وہ کہیں دیکھتی ہی نہیں ہے ریکارڈنگ پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو ریکارڈ کرنے کے بعد ریلیز بھی کرتے ہیں ویڈیو ریلیز کرنے میں پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں آڈیو ہوا کرتی تھی آڈیو ٹیپس سنتے تھے کئی سارے علماء کی پھر بعد میں جب ویڈیو آنے لگی تو لوگ دیکھنے بھی لگے اچھا یہ فلا عالم ہے جن کی میں آڈیو سن رہا تھا پھر سیڈیز کا زمانہ چلا ڈیوی ڈی کا زمانہ آیا سیڈی ڈیوی ڈی کا زمانہ ختم گوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ویڈیوز اپلوڈڈ ہوتی ہے تو آج بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ویڈیوز یوٹیوب تک پہنچ جاتی ہے لیکن وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے آج یوٹیوب کا بھی زمانہ بدل گیا ہے ایک زمانہ یوٹیوب کا ایسا ہوتا تھا جس میں ویڈیو دالتے تھے بہت سارے ویڈیوز آتے تھے لوگ دیکھتے تھے آج یوٹیوب میں اتنی ساری ویڈیوز ہو گئی ہے اتنا سارے مواد ہو گیا ہے کہ اب یوٹیوب کس چیز کو سجیسٹڈ ویڈیوز میں دالیں کس چیز کو پروموٹ کریں وہاں پر یوٹیوب کی پالیسی بدل چکی ہے آج آپ دیکھیں گے نارمل اسلامیک لیکچرز کی حقیقت کیا ہے کہ ایک اسلامیک لیکچر یوٹیوب میں اپلوڈ ہوتا ہے پہلے تو وہ بہت جذبوں سے گزرنے کے بعد وہاں تک پہنچا مطلب ریکارڈ ہوا ایڈیٹ ہوا اپلوڈ ہوا وہاں تک پہنچ گیا لیکن اس کے بعد پچاس ویڈیوز ہے بیس ویڈیوز ہے سو ویڈیوز ہے ڈیڑھ سو ویڈیوز ہے وہ حقیقت ہو گئی ہے کیوں کیونکہ یوٹیوب پہ اتنا سارا مواد ہو گیا تو ہمیں سمجھنا ہوگا جیسے مثال دے رہا ہوں کہ کوئی چیز ہے اس کی استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اب یہ موبائل ہے اسے کوئی use کرنے کا طریقہ ہے اب خیلا ٹھوکنے کے لیے تو نہیں use کر سکتے ہیں اسے use کرنے کا جو پٹیکلر طریقہ ہے اس طریقے سے استعمال کریں گے تو سب سے زیادہ فیادہ اٹھائیں گے تو یوٹیوب استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے میں آپ سب کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر جب اتنے سارا مواد آ گیا یوٹیوب کوئی انسان تو نہیں ایک سافیر ہے ایک پروگرام ہے اس کا ایک الگوریتم ہے اس الگوریتم نے یوٹیوب نے پالسی بنائی کہ جو ویڈیو میں بہت سارے کمنٹس آتے ہیں بہت سارا انٹریکشن ہوتا ہے مطلب کمنٹس آ رہے ہیں لائک کیا جا رہا ہے شیئر کیا جا رہا ہے تو یوٹیوب سمجھتا ہے کہ یہ ویڈیو میں کچھ تو بات ہے کہ اتنے سارے لوگ جب کمنٹس دال رہے ہیں یعنی کہ کچھ تو اس میں ایسی بات ہے جو بہت انگیجنگ ہے بہت انگیجنگ ہے کیونکہ یوٹیوب کیا چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ایپ پر آئے تو وہیں پہ رہے بورنگ بورنگ اگر ویڈیوز لوگوں کو دکھائے گا تو کوئی یوٹیوب ایپ بھی بن کرے گا ویڈیوز بھی نہیں دیکھے گا اس کے ایپ کو بن کر دے گا اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ آکے لگے رہیں تو یہ ساری کروڑوں ویڈیوز میں سے کون سا سب سے اچھی ویڈیو ہے کیسے معلوم پڑے گا یوٹیوب کو تو اس نے ایک پروگرام ایسا بنایا جس سے کہ جو ویڈیوز کے کمنٹ زیادہ ہوتے ہیں شیئر اور لائک ہوتے ہیں وہ ویڈیوز اوپر آتی ہے وہ ویڈیوز سجیسٹڈ ویڈیوز میں جاتی ہے کہ ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے دوسرے لنکس بازو میں آتے ہیں تو وہ لنکس کیسے آتے ہیں کیا ان میں خصوصیت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ویڈیو تو اپلوٹ کر دیتے ہیں اس کا ٹائٹل ہی صحیح نہیں لگاتے ہیں اس کا ڈسکرپشن نہیں لگاتے ہیں اس کے ٹائگز نہیں لگاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہم سب کیا کر سکتے ہیں آپ سب کو میں ایک بات بول رہا ہوں کہ اس میں ایک تعاون ہے ایک کوپریشن ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جب کوئی اچھی اسلامیک ویڈیو دیکھئے اس کے اندر کچھ تو کمنٹ ڈالی ہے کیوں کمنٹ ڈالی ہے آپ کے وہ کمنٹ ڈالنے سے یوٹیوب کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو میں کچھ تو بات ایسی ہے کہ کسی نے اپنا وقت اور کام اور چھوڑ کر کمنٹ ڈالا مطلب کہ کچھ تو اس کے اندر کچھ تو بات ہے کچھ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو اہمیت دینی چاہیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار یہ سارے جو ویڈیوز ہیں ہم اپنے اسلامیک سپیکرز کی ویڈیوز اس کو جب سپورٹ کرتے ہیں تو دعوت آگے تک پہنچتی ہے آج کیا ہو گیا ہے کہ بے ہیائی کی چیزیں بری چیزیں فلم گانا بجانا یہ سب چیزوں کو بہت کروڑوں ویوز ملتے ہیں ملینز ملینز ویوز دکھیں گے اسلامیک ویڈیوز بیچاری مسکین تھوڑے سے ویوز اس میں بھی ہوتے ہیں الحمدللہ جو آگے بڑھتے ہیں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اسلامیک ویڈیوز اور آگے بڑھیں تو ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں کا ساتھ چاہیے اسے ایک ایسا چاہیے تو میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کوئی مسجد کے کوئی بھائی سن رہے ہیں ایک موبائل کیمرہ اچھا لیجئے ایک اچھا مائک لگائیے آپ کے مسجد کے علماء کی ریکارڈنگ کریے اس کا اس مسجد کا ہر مسجد کا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے ہر مسجد کا چینل ہو اور مسجد کے نمازی کیا سوچیں کہ ہمارے مسجد کی جو ویڈیو آئے گی تو ہم اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں گے چینل کو جو ویڈیو آئے گی تو کچھ بھی کمنٹ دالیں گے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ چیز observe کی گئی ہے کہ جو ویڈیو میں کمنٹس اور انٹریکشن ہوتا ہے اس ویڈیو سے کمپیر کرتے ہیں جس میں کوئی کمنٹ نہیں ہے تو ڈبل کا فرق نہیں ہوتا ہے دس گناہ کا فرق نہیں ہوتا ہے سیکڑوں گناہ کا فرق ہوتا ہے مطلب ایک ویڈیو ہے جس میں انٹریکشن ہے اس کے ویوز پہنچ جاتے ہیں ہزاروں تک لاکھوں تک پہنچ جاتے ہیں اور جو ویڈیو میں کوئی انٹریکشن نہیں ہے وہ وہیں پہ پچاس سو تک رہے گی اتنا بڑا فرق صرف کیا فرق ہے عوام کے ساتھ سے تو میرے بھائیوں ایک آیت قرآن کی یاد آتی ہے سورہ مائدہ کی جو دوسری آیت ہے تو یہاں کیا چاہیے کہ وہ جو کمنٹ اور وہ جو شیرنگ ہے وہ جو لائک ہے وہ چیز ہمیں اسلامی چیزوں کے لئے دالنا چاہیے کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے اللہ کے کتنے بندوں تک پیغام پہنچے گا وہ اسلامی پیغام پتا نہیں کتنے لوگوں تک پہنچے گا تو میرے بھائیوں اس درس میں میرا بھی آپ کے لئے پیغام ہے کہ ہم سب اس کے اندر ایک حصہ سمجھیں کہ بھئی مثال کے طور پر کوئی عالم درس دے رہے ہیں آپ وہ درس کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانے میں کیسے ذریعہ بن سکتے ہیں کوئی چیز اس کے اندر کر کے اور یہ تعاون کا ایک طریقہ ہے میرے بھائیوں یہاں یہ دکھایاتا ہے کہ اگر ہم اس تعلق سے یہ سوچیں کہ ہاں اچھا ہے سبحان اللہ بہت اچھا ہے الحمدللہ دلی دل میں لیکن وہ کرنے سے کیا ہوا وہ چیز کا فائدہ اور نہیں پہنچا تو یہاں تک دکھا گیا ہے کہ جب کئی بار مخالف لوگ ہوتے ہیں کسی درس کے مخالف ہوتے ہیں آکے اس کے خلاف کوئی چیز کمنٹس میں ڈالتے ہیں پھر اس کا کوئی جواب دیتا ہے پھر ایک ڈسکشن ہوتا ہے تو ایسی ویڈیو بھی بہت دور تک پہنچتی ہے یہاں تک کہا کہ کوئی اگر کچھ برا بھی کہہ دے وہ بھی ایک طرح کا تعاون ہو گیا سبحان اللہ ایسا سسٹم چل رہا ہے کہ تعاون اس کی ارادہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس سے چاہے وہ چیز لیتا ہے میں نے دیکھا ہے خود اپنی ویڈیو میں کہ کسی ویڈیو میں فضول کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ آ کر برے کمنٹس دالتے ہیں کسی نے برے کمنٹ دالا اس کے جواب میں مسلمانوں نے اچھے کمنٹ دالے اور وہ ویڈیو تو کم سے کم ایک ہزار گناہ زیادہ ویوز آئے ون تھاؤزن ٹائم زیادہ ویوز آئے جتنے اس کے نارملی آتے تھے تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک چیز ہے جو ہمیں سمجھنا ہے یہ ذریعوں کو اور استعمال کرنا ہے اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے میں بھائیوں ایسا دکھا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں شہر کی پاپیلیشن کتنی ہے معلوم پڑتی ہے کہ یہ شہر میں اتنے لوگ رہتے ہیں چھوٹے سے شہر اور فیس بک میں اگر آپ وہ شہر میں ہیں اور جا کے دیکھیں کتنے یوزر ہیں تو بتاتا ہے کہ یہ شہر میں اتنے یوزر ہیں جب دونوں کو کمپیر کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے شہر میں اتنے سارے لوگ فیس بک پر ہے ہم ریکمینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ جائیں لیکن دعوت کا ذریعہ ہے جو دائی لوگ ہیں اور جو دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں وہ اس کو ضرور استعمال کر سکتے ہیں ایسے کتنے کروڑوں لوگوں تک پہنگام پہنچانے کے لئے تو میں بھی بھائیوں سارے ذریعے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کی دعوت میں معاون اور کوپریٹر اور ہیلپ کرنے والے لوگ بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور دین کی اسلام کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے میں اللہ ہم سب کو ذریعہ بننے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين